کی نظروں میں صحیح نہیں ہوں اور یہ ندی کے ایسے دو کنارے ہیں جو کبھی ملیں گے نہیں یہ اپنے اندر نسچے کر لو سنسار سے کبھی شاباشی نہیں ملے گی جتنا مرضی آپ اڈجسٹ کر کے چلو جتنا مرضی آپ ان کے ایک آرڈنگ چلو لیکن ان کو اندر میں جو بیٹھ گئی ہے بات کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو اپنی خوشی دیکھتے ہیں اپنے لیے ہی جیتے ہیں ان کو تو بس اپنا ہی جب جانا ہے تو جانا ہے تو یہ ان کے اندر کی اس رشتی ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ایکسپیکٹ کرنا بند کر دو جب تک امید رکھو گے کہ گھر کے لوگ سمجھیں ایسا کریں دکھت آئے گی اور یہ روکھاپن اگر ان کا نظر آ رہا ہے تو جب ہم نکلتے ہیں تو ان کو بھی تو ہمارا روکھاپن نہیں دکھتا ہوگا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے روکھے پن کو روکھاپن نہیں مل رہا ہے کیونکہ اگر آپ ان کی درشتی سے دیکھو اتنا اتنا سمیں نکلانا پھر جب من ہوا تب نکل لینا تو نیچرل ہے اگلوں کو تو یہی لگتا ہے کہ ان کا جیسے گھر میں کوئی کنسرنی نہیں ہے حالانکہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم ہوتے ہیں ہم اچھے سے پیار دیں ساتھ دیں شیوہ کریں لیکن پھر بھی سنسار کے لوگ تو سنسارک درشتی سے ہی سوچیں گے تو پریشان ہونے کی آوشکتہ ہی نہیں ہے تم روٹھے ہم چھوٹے وہ ایک بھجن بھی چلتا ہے ہم لوگوں کا لٹی لٹی میں موج بڑی لٹی جدوندہ تیرا لڑ فڑیا چنگا ہویا میرے پیکے روس گئے آن جان تو چھٹی چنگا ہویا میرے سورے روس گئے لیندین تو چھٹی چنگا ہویا میرے بچے روس گئے موممتہ تو چھٹی میں موج بڑی لٹی جدوندہ تیرا لڑ فڑیا تو بھگوان کا پلہ پکڑو گے تو سنسار سے یہی نام تو ملیں گے کوئی بات نہیں آنے دو اچھا ہی ہے جیسا بھی جواب ملے جو بھی بات ملے اس کے لیے وہ لجنا نہیں ہے دکھی بھی نہیں ہونا ہے کیونکہ ریڈی تو ہم کو رہنا ہی ہے ان باتوں کے لیے اور یہ بھی کہلو بھگوانی ان کے گھٹ میں بیٹھ کے لیلا کرتا ہے ہمارا بھی مو کاٹتا ہے اگلوں کا بھی مو کاٹتا ہے اچھا ہی ہے اصل میں پھر اندر کہیں نہ کہیں اچھا بھی ہوتی ہے میں سمجھو نکلا خود جب ہم چلتے ہیں جب ہم آتے ہیں تو بڑا ویراغ دکھاتے ہیں ہمیں تو مو ہی نہیں کسی سے ہم تو بس گروہ کے پریم میں ایسا ویسا اور اچانک جب وہ لوگ ویراغ دکھاتے ہیں تو ہمیں دجکہ لگتا ہے اندر سے کیونکہ ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ میری امپورٹنس سمجھیں ان کو لگے کہ میں گھر کا ممبر ہوں میں بھی شیوہ کرتا ہوں پیار سے بولیں ہاں اب آپ آ جاؤ ایسا کرو ویسا کرو ایک وقت آپ ہی بولتے ہو کہ بھئیہ مجھے چھوڑو میرا جب من کرے آؤں جب من کرے جاؤں پھر اب چھوڑتے ہیں تو جیسے نہیں گین دیوار پہ فیک کے پھر ہم لپکنا ہی چاہتے ہیں یہ بھی ہمارے من کی سرشتی ہے ایک طرح سے کہ ہم پکڑے ہوئے بھی ہیں اور ہم چھوڑے ہوئے بھی ہیں چھوڑ کے بھی ہم پکڑنا ہی چاہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی کروں پر ادھر سے نیگٹیو نہیں آنا چاہیے کیونکہ جب آپ مان لو ایک فون بھی کرتے ہو تو آپ یہ سوچ کے کرتے ہو کی بڑا اگرنس دکھائی جائے گی بڑا پیار جتایا جائے گا بڑا اچھا فیلنگ آئے گی سب کو تو وہ سب جب نہیں ملتا تو من اداس ہو جاتا ہے نراش ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا یہ تو ہونا ہی تھا ایٹے ٹائم ایک ملے گا نا یا بھگوان ملے گا یا سنسار ملے گا یا تو بھگوان کا پیار لے لو یا سنسار کے موہ سے چپکے بیٹھ لو تو ہے تو کوئی بری بات نہیں اس میں کیونکہ جیسے ہم چھوٹنا چاہتے ہیں پھر بھگوان ان کے اندر پریڑنا کر کے ہمیں چھڑا بھی دیتا ہے اور جو چھپا ہوا موہ ہوگا وہ بھی تو کٹتا ہے کیونکہ کچھ بھی کہو مان لو آپ کو آنا ہی ہے کہنا کہیں لحاظ آتا ہے دیکھو کتے اچھے ہیں کوئی روکتا نہیں ہے ٹکٹ بھی ہاتھ میں دیتے ہیں ایسا بھی کرتے ہیں پھر من کہیں نہ کہیں لحاظ کہیں نہ کہیں چپک کہیں نہ کہیں موہ اور جب ایسے ریاکشن آتے ہیں تو بھلے دکھ لگتا ہے پر چھوٹتا بھی تو ہے اندر والا کبھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو پٹی کروانے کے لیے کوئی چوٹ آ جائے کچھ آ جائے اب جب وہ پٹی کھولتا ہے اگلے دن تو کیسے کھینچ کے کھولتا ہے پٹی تو اتار دی وہ جو کٹن سے دوائی چپک جاتی ہے تو کیسے کھینچنا پڑتا ہے اس کو اب وہ درد تو کرتا ہے لیکن اس کو ہٹائے بھی نہ صفائی نہیں ہوگی دوبارہ دوائی لگے گی نہیں وہی بات ہے کہ کبھی کبھی بھگوان کو بھی ایسے کھینچنا پڑتا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے اس کے لیے بھی پریپیئر ہو جاؤ all is well that ends well یہ تو ہے ہی صحیح اب جب آپ سنسار میں رہے آپ وہاں بھی اپنی ایک ساکھ بنا کے رہے بہت اچھے چلے بہت سب کو پیار کیا بہت طریقے سے گھر چلایا ہی ہوگا تو ایک اچھی image بن جاتی ہے گھر میں محلے میں society میں رشتے داروں میں تو وہ image ابھی تک ساتھ ہے ہمارے اب کہیں نہ کہیں وہ image ٹوٹتی ہوئی دکھتی ہے کبھی یہ لگتا ہے کہ ان کو میری ضرورت نہیں رہی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ ناراضگی دکھا رہے ہیں کبھی لگتا ہے کہ ہم کیا کریں وہ پھر اندر سنکلپ اور وکلپ جو چل رہے ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہماری پکڑ ہے کہیں نہ کہیں جکڑان ہے ورنہ سنکلپ وکلپ نہیں چلنا چاہیے جو بھی اندر یہ سنکلپ وکلپ آتے ہیں مطلب ہمیں کچھ تو چاہیے کوئی تو اچھا ہے چاہے اور کچھ نہیں یہی اچھا ہے پیار سے بولیں یہی اچھا ہے طریقے سے جواب دے دیں من اور کچھ نہیں کرے گا تیار اتنا بھی ہے آج بولیں ہم آج آ جائیں گے اگر ضرورت ہے پر بھئیہ موں سے کہتو دیں ضرورت ہے ممی آ جاؤ کہتو دیں کہ آپ آ جاؤ گے تو بہت اچھا ہو جائے گا پیار سے اتنا ہی بول دیں کیا ہو جائے گا جانا تو اہی مجھے تو وہ کئی نہ کئی نہ کئی نہ کئی اندر والا جڑا رہتا ہے اور وہ اپنی جڑن نہیں پہچانتا دوسروں کا موتاکتا رہتا ہے اب مان لو آپ یہیں پہ رہی ہو اب میں بولتا ہوں اور رہ جاؤ کسی کو اب پوچھتے ہیں بچوں سے پتی سے اب اگلے بول دیتے ہیں اچھا جیسا آپ کو بھگوان کہہ رہے ہیں کر لو دیکھو جرا کیوں اندر والا سوچتا ہے اگر یہ کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں ہمیں ممی کی ضرورت ہے نہیں نہیں بھیج دو تو اچھا ہو جائے گا پر اگلے سیدھا ہی موں توڑ جاتے ہیں اور اندر والا سوچتا ہے گھر جا کے کروں گا ایک بار بات تم لوگوں نے تو ایک دم کہہ دیا جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا کر لو مطلب میری ضرورت نہیں ہے گھر میں مطلب ان لوگوں کو میں چاہیے ہی نہیں یہ کونسی بات ہوئی یہ اپنی چپکی تو نہیں چھوٹتی نا اور تھوڑی کچھ ہے دنیا ہم کو نہیں پکڑتی پر ہم یہ بھی سوچتے ہیں ہم چھوٹے رہے ہیں پر یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے چپکے رہے ہیں میں نہ چپکوں میرا تو ویر آگ ہے پر وہ تو سمجھیں اب کبھی کبھی ہم گھر میں ہی اپنی ہستی ختم کرنے لگتے ہیں چلو بڑا اچھی بات ہے گیان لگا رہے ہیں اپنی ہستی ختم کر رہے ہیں پر اگر ان کی طرف سے ہستی مٹائی جائے ہماری پھر تکلیف ہو جاتی ہے میں مٹوں ٹھیک ہے پر تم تو اپنا فرض یاد کرو وہ عورت نے آدمی نے پوچھا عورت سے ویڈنگ انیورزری آ رہی ہے کونسی گفٹ لے آؤں تو گیان سنا ہوا تھا ویراغ بہت پکا تھا نہیں مجھے تو کچھ نہیں چاہیے مجھے تو کچھ نہیں چاہیے کچھ مت لانا میرے لیے سب کچھ ہے میرے پاس وہ بھلا مانوش رہسا نکلا ایک ٹکے کا کارڈ بھی نہیں لیا کچھ نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں فل بھی نہیں لیا رات کے بارہ بجے رونا شروع ہو گئی اس نے بولا رو کیوں رہی ہو میں نے جو کہا کچھ مت لانا تو تمہارا تو فرض تھا پھر بھی لانا اب ہم اچھا رکھ کے نرچہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اندر اچھا ہے باہر سے ہم سوچتے ہیں نرچہ ہو جائیں کیسے ہوئیں گے نرچہ باہر سے ہم سوچتے ہیں ہم انکنسرنڈ ہو جائیں پر اندر ہم کئی نہ کئی ہم تاٹکائے رہتے ہیں اس سے کیا ہوگا جب اندر کا جگت نہیں چھوٹا ہے باہر کا جگت چھوڑنے کا فائدہ نہیں لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر گروہ چھوڑاتا ہے باہر سے چھوٹو تو اندر کا جگت بھی آپ پہ لے ہوئے گا کتنی بار میں نے بتایا نا بھگوان بولتے تھے بیٹھ جاؤ بھگوان ستسنگ میں بھی من نہیں لگتا بولے کوئی بات نہیں کتے دن چلے گا من ایک بار چلے گا دو بار چلے گا آخر من بیٹھ جائے گا شانتی سے کیا کرے گا تو ضرور اندر پریپیر تو کرنا ہی ہوتا ہے اپنے کو ہر بات کے لئے اے بھی سجنٹ تین جی واو بھی سجنٹ تین جی واو من نہ حساب کرتا ہے یہاں بھی بیٹھ کے ٹوٹلی سرنڈر نہیں کرتا ہے حساب گنتا رہتا ہے مان لو کہیوں کا نیام ہے ہفتے میں دو دن آتے ہیں تین دن آتے ہیں اب کوئی تحار آ گیا تین دن آ گئے اب من سوچتا ہے تین دن تو میں لگا لیے نا اب میری چھوٹی کر دو اور میں گنتا ہوں کی نہیں جو تمہارے دن ہے وہ تو رہنا ہی ہے یہ تو ایکسٹرا تھے اگر سبجی والا حلدی مرچا دے دے اوپر سے کتے خوش ہوتے ہو دھنیا دے دے بھئی آ رنگے میں ہری مرچ دے دے رنگے میں خوش ہوتے ہو نا تو گروہ بھی رنگے میں دیتا ہے بھئی تیرا نیام تو نیام ہے باقی تم آ جاؤ باقی تو وار آ گئے تحار آ گئے ایڈیشنل ہو گیا یہ تو اچھا ہو گیا پر یہاں پتہ نہیں ہمارے دھنیا اور مرچ پسند نہیں آتی یہاں انڈر والا کہتا ہے نہیں گروہ کو سمجھنا چاہیے اب اتنے دن تو رہ لیا ہمیں اب میں کب آیا جب میرا پچھلی بار دن تھا اب اگلی بار میرا دن آ گیا تم گھر میں گنتے ہو کتے دن سے رہ رہے ہو تمہیں یہاں کیوں لگ دن گنتے ہو مطلب ہم سے تمہارا اتنا بھی پیار نہیں ہے کہ تمہیں دن ہی نہ یاد رہے کہ تم کتنے رہے کیوں گنتے ہو ویسے بولو گے ہمارا مائکہ یہی سسرال جس کے گھر فنکشن ہوگا نا کارڈ لے کے آئیں گے ہمارے تو سب کچھ آپ ہو مائکے بھی آپ سسرال بھی آپ پھر کہیں کہیں تو ہم کو دینا بھی پڑتا ہے اس حساب سے بولتے ہیں ہمارا کوئی ہے نہیں پیچھے تو مائکے والوں والا بھی آپ دو اچھا بھائی ہم وہ بھی پارٹ کر دیتے تمہارے لیے اس چیم تمہیں ہم مائکے بھی لگے سسرال بھی لگے سب کچھ لگے پھر جب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس رہ جاؤ تب ہم اتنے پر آئے کیسے ہو جاتے ہیں کہ تمہیں گھر کی پریفرنس پہلے ہماری ہے ہی نہیں اگر ایک لڑکی مائکے آئی ہوئی ہے آر دس دن سے ماں کہتی ہے چار دن اور رہ جا ماں نو پتی بھی مان جاتا ہے اچھا چل تیری ماں کہہ رہی ہے رہ جا موڑ خراب ہوگا کہ خوش ہوگے خوش ہوگے بھائی مزا آ گیا چار دن اوپر اوپر سے پوچھ لوگے سب سے دکت تو نہیں ہوگی دکت تو نہیں ہوگی ممی کہہ رہی ہے نا چار دن لگا لوں اور رہ جا ہوگے تو کیا ایک مائکہ بھی نہیں لگتا تمہیں سوچ کے دیکھو کیا ہو گیا ماں اتنے پیار سے کہہ رہی ہے جو کہتے ہو نا گروہ مات پتہ ابھی انبہو پوچھوں تو آپ نے تو ماں والا پیار دیا میری ماں نے ہی کبھی اتنے پیار نہیں کیا تھا تو جب میں رہنے کو کہوں تو اس سمیں فرم پر آئے کیوں ہو جاتے ہیں پھر بھی سوچو ماں اتنے پیار سے کہہ رہی ہے حق سے اور کہا تو کسی کسی کو ہی جاتا ہے پیار سے حق سے سب کو تو نہیں کہا جاتا کسی کسی کو ہی کہا جاتا ہے نا جہاں امید بھی ہوتی ہے اگلا میری ماں نے گا حق ہوتا ہے کسی پر تو اس سمیں تمہیں کیوں پریشانی ہونے لگتی ہے اس سمیں کیوں اُلج جاتے ہو اتنے دن ہو گئے اتنے دن ہو گئے جتنے مرضی دن ہو جائیں بولو بے شک رہا لو ہمیں کیا مجھے تو یہاں بھی رہنا وہاں بھی رہنا وہاں تو آپ کے حکم سے رہ پڑھاؤں ہے تو میرا اصلی گھر یہی پر تم نے وہاں رہتے ہی ابھیہس ہی نہیں کیا ابھی کہ میں وہاں اوپر اوپر سے پارٹ پلے کرنے کے لیے رہ رہا ہوں کیا ہی ہے ابھیہس وہاں جا کے ویچاری نہیں کرتے ہو یہ تو ان کا حکم ہے پارٹ پلے کرنے بھیجا ہوا ہے پر میرے کو اصلی گھر تو میرا وہی ہے وہ الجان آ جاتی ہے بیچ میں اب موت ہے اپنا اچھا ہوتی ہے اپنی اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے والوں کو ہماری ضرورت محسوس ہونی چاہیے میں کہوں میں چار دن اور نہیں آرہا وہ کہیں نہیں نہیں ممی دکھت ہو رہی ہے آجاؤ تو میں ویراغ دکھاؤں نہیں میں گرو کا وچن نیچے نہیں کروں گا تم دیکھ لو جیسے کرنا ہے پر اگر اگلے کہہ دیں آپ بتا دیجئے جب آپ کو آنا ہوں ہمیں کوئی دکھت نہیں تو دھکا لگ جاتا ہے ان کو پتہ کچھ لگی نہیں رہا ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی اب دادا جی کی عورت ایک مہینہ گھر نہیں اور دادا جی بولتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں سوچ کے دیکھو کتنے تو انکنسرنڈ ہو کے رہے ہوں گے اسی لیے جب بعد میں وہ نکلنے لگے کوئی ان کو باندھی نہیں پایا کیونکہ چھڑتا چھوٹی انہوں نے پہلے چھوڑا سب کو اور اس کے بعد اپنے کو چھوڑایا کوئی باندھ نہ پایا تو ہم بھی اندر یہ منومہ سرشتی لے کریں ابھی اندر والا جانتا ہے میں ہوں میرا گھر ہے میرے بچے ہیں میرا پھلانا ہے منومہ سرشتی لے کرو کہ یہ سرشتی پال کے بیٹھے ہو اندر سے ہی جانو کر انہار کرتار یہ سب آنا جانا لینا دینا ادھر بھی پریڑنا کرنے والا میرا بھگوان ہے کیوں سوچتے ہو کی بیٹا ہے کیوں سوچتے ہو بہو ہے کیوں سوچتے ہو پتی ہے یہی سوچو کہ بھگوانی سنبھال رہا ہے وہاں پر بھگوانی پریڑنا کر رہا ہے تو ان کا جو لحاظ آتا ہے مو آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا ختم ہو گئی بات اور کوئی پوچھے نہ پوچھے مجھے اس بات کا فرق ہنا ہی نہیں چاہیے مجھے پوچھوا کے کرنا کیا اچھی بات ہے اگر اپنی مو سے سب کہتے ہیں بھائی جیسی آپ کی مرضی اور مزا آ گیا ویری گوڈ ٹھیک ہے پھر ہم آرام سے آئیں گے اور کوئی کچھ کہے تو بولو تم ہی نے تو کہا جو آپ کہو الٹا ان کی بات سے ان کو پکڑو یکتی لے لو اور رہ جاؤ بولو تم ہی نے تو کہا ہمیں لگا جب سب صحیح چلی رہا ہے چلو رہ گئے ہم تم ہی نے تو کہا کہ آپ دیکھ لو آپ دیکھ لیا میں نے میرے کو یوں ہی ٹھیک لگ رہا ہے میرا من تھا اُلٹا فائدہ اُٹھاؤ بجائے من چلانے کے بجائے اُلجنے کے ہر چیز کا فائدہ اُٹھاؤ سوارتھی ہو جاؤ کیا ہو گیا کل بھی یہ بول رہے تھے پھر میں فائدہ اُٹھا رہا ہوں بہو کا اس کا من کا کوئی بات نہیں اُٹھا لو سوارتھی بھی ہو جاؤ گروہ نے تو پہلی ہی کہا اپنے اُدھار کا سوارتھ آگے رکھو سب سے پہلے سوارتھی ہو کی اپنا کلیان کرو اور ویسے دیکھا جائے سوارتھ والی کوئی بات ہی نہیں ہے اُلٹا اچھی بات ہے کسی کی ساس نکل جائے بیچ میں سے بہو کا تو راج ہو گیا اُلٹا خوشی ہوئے گی وہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے شاید میں نجائز فائدہ اُٹھاتا ہوں شاید میرے کو وچارہ کیا سوچے گا میں آیا میرے اُوپر جمعہ واری پڑ گئی آج کل کے لڑکے اتنے اُشیار ہیں وہ بیویوں کو تنگ نہیں ہونے دیتے ماں کو تنگ ہوتا دیکھ سکتے ہیں بیوی کو تنگ ہوتا نہیں دیکھ سکتے تم ایکسپیریمنٹ کرنا چاہو کر لینا تم ڈول اٹھا کے سبے کو دودھ لینے جاؤ لڑکا سامنے بھی کھڑا ہو ممی کہاں جا رہی ہویا ہے دودھ ختم ہوگی اچھا اچھا لیتی آؤ جلدی آنا اور اس کی بیوی کو دے دو ڈول ایک دن ہاتھ میں تو کہاں جا رہی ہے پاگل رک میں آ رہا ہوں فٹا فٹ ڈبہ لے کے دودھ لے آئے گا آج کل لڑکے بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت پتنی ورتا بھی ہیں سیوہ دھاری بھی ہیں تنگ نہیں انہیں دیتے ایک دوسرے کو تمہارا زمانہ تھوڑی ہے آدمی تو اپنا روٹی کھا کے سو گیا تو لٹکتی رہے رات کو بارہ بجے تک اب وہ زمانہ نہیں ہے وہ بارہ بجے تک لٹکیں گے تو دونوں لٹکیں گے سب کام کریں گے شیوہ کریں گے اچھا ہے اپنی گرستی کو پکائیں بیٹھ کے تمہیں کیا کرنا اپنے حساب سے گھر سیٹ کریں اپنے حساب سے کام سیٹ کریں آدھار تمہارا ہوگا ہی نہیں ابھی آدھار دو کام کے لیے شیوہ کے لیے کل آدھار دینا پھر بچوں کے لیے پھر پالنا بیٹھ کے چھوٹے چھوٹائے لوگ میں نے دیکھا فستیں جن کے اندر پاور نہیں آتا نا نو کہنے کا یا گروہ کا کہنا مان کے اپنے کو چھڑاتے نہیں پھر وہ بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں چھوٹی چھوٹائی ماہ آیا بنی بیٹھی یہ گھر میں کیوں بنی بیٹھی اب پتی بھی نہیں وہ بھی کرود کرتے ہیں اب پہلے چھڑایا ہوتا اتنا تو وہ بھی کرود نہ کرتے بچے بھی بولتے ہیں بولیں گے کیونکہ پہلے دسوں انگلیاں موں میں تم نے ڈالی ہوشیار بنو سب سے پہلا کام کرو اگلوں کو بول دو کہ بھئیہ میرے بھرو سے اپنی گرستی کی گاڑی چلانا اگر تمہارا انتظام ہو تو گھر گرست بڑھاؤ اپنا نہیں شانتی سے بیٹھ جاؤ پر شونک تم کو بھی ہوتے ہیں بیلیں کھلیں وہ کیا آنگن میں بیل کھلیں وہ گاتے ہیں نا بیل کھلی یہ مائیوں کے چہرے پر رونک ہی آ جاتی ہے خوشیان دی بیل ساڑے بیڑے کھلی یہ بیلیں بڑھ رہی ہیں تو بیل ایسی تو نہ بڑھے نا کہ جال بن کے تجھے ہی جکڑ لے ایسی بیلیں بڑھتی ہیں تمہارے آنگنوں میں جہری لی تمہارا ہی بھگوان چھوٹے گا اب اتنی پاور کب آئے گی جب اتنا چھوڑا کے چلو گے اپنے کو دنیا کے لوگ بھی بولیں گے تیرا من بھی بولے گا یہ تو ایسا ہے نا گھر گرست کا کھیل اس میں جتنا فسو اتنا فستے جاؤ یہ ایسی دلدل ہے جتنا مرجی نیچے اتر جاؤ اس میں کوئی باتی نہیں ہے اترتے جاؤ نیچے اور اترتے جاؤ نیچے ایک سمیں آکے تمہاری شکل ہی دکھنی بند ہو جائے گی پورے اتر جاؤ گے تو کس کا قصور ہے جو بندے ہوئے بھی ہیں کس کا قصور ہے بندوہ مزدور کیوں بنے ہیں کیونکہ پہلے پاور رکھی نہیں پھر اب جب گھر والے چھٹی دے دیتے ہیں دو دن بھی پھر بڑے شکرانے مانتے ہیں ہم تو ان کے بھی شکرانے کرتے ہیں مجھے روکا نہیں کسی نے دو دن آنے سے ارے بھائی اتنا دودھ دینے والی گائے اگر ایک دن چارہ کھائے گی تو کیا فرق پڑے گا چھوڑی دیتے ہیں خوش کر دیتے ہیں تمہیں جاؤ جاؤ آپ بھی اپنے سچ سنگو یا اوتہار منہ خوش بس آپ کی بڑی کرپہ آپ نے مجھے کھینچ لیا ان کے بھی بڑے شکرانے سب نے بھیج دیا بس یہی شکرانے مان کے کمپرومائز کر کے بنو آیا یہی کام ہے اور کیا ہوگا ابھی ایک بہو کا آیا پیچھے دوسری بہو کا آئے گا پیچھے اس کا دوسرا تیار ہو جائے گا اتنے میں اور بیٹا بیا جائے گا اتنے میں بیٹی بیا جائے گی چلو بھئی تم تو بیٹھی رہو دیاری پہ لگی رہو سب کے بچوں کا لالن پالن کرو کام دھندے کرو بہو نوکری والی ہے بچہ نوکری والا ہے اس کے گھر ہوا نا بہو نوکری والی تھی اچھی والی جوب کرتی تھی فیملی وے میں آگے بڑے اس نے پہلی بول دیا بیٹا یا تو نوکری چھوڑ دے یا پھر اپنا سوچ لو میرے بھروں سے تو بلکل مت رہنا اور سچ میں اس کے گھر ابھی تک مجاک اڑاتے ہیں کہ اگر اس کے پاس بچہ چھوڑ دیا نا اور آ گیا ان کے بھائی جی کا فون یہ کلی پہ ٹانگ کے چلی جائے گی بچے کو بچہ وہیں روتا پٹتا رہے گا یہ کلی پہ ٹانگ کے چلی جائے گی اب آ کے تم ڈھونڈنا اپنا بچہ خود روتا بھی لگتا جو مرجی ہوئے اس کا تو جنہوں نے چھڑایا وہ چھوٹے اور جنہوں نے نہیں چھڑایا پھسے میٹھے بنتے ہیں نا خود بھی میٹھے بنتے ہو بری نہ بنو گھر میں بن میٹھی میٹھا فل تو جلدی کھاتا ہے ہر کوئی فریج میں فروٹس پڑے ہوں تو کون کریلا کھائے گا اسے بھی کٹ کے کھائے گا میٹھا انگور پڑا ہو وہی کھائے گا پہلے ہم خود میٹھے بنتے ہیں پھر وہ جو آتے ہیں نا مول سے ویاج پیارا بچے بچے آ جاتے ہیں وہ پھر وہ بہت پیارے لگتے ہیں آ مٹھری آ میرا مٹھا ڈٹھا مٹھا جیسے ہی پیدا ہوا گو دی لیا آئے میں دادی بن گئی ڈٹھا مٹھا بہت مٹھا لگتا ہے بڑا وشنی چلتا نہیں دوبارہ سے ماں بن جائے دودھ پلائے اس کو بھی یہ تو بھو کا پارٹ ہو گیا وچاری کا نہیں اس کا تو ایک بار دل کر آتا ہے چھاتی لگا کے پھر ایک بار پال لوں پھر ایک بار پوس لوں پھر ان کا گند بھی اٹھا کے خوش ہیں امرت امرت بچے امرت دیتے ہیں پائپ لگا لو امرت بھر رکھو زندگی بھر پیتی رہنا کائے ویسٹ کرتی ہو امرت خوش ہیں یہ تو جب بیچ میں فس جاتے ہیں روج کا کام ہو جاتا ہے اور ادھر سے گھر سنبھالو ادھر سے شریر نہیں چلتا ادھر سے بچہ ٹین ٹین کرتا ہے پھر چھٹ پٹا ہات ہوتی ہے کیسے چھوٹوں کیسے چھوٹوں فسنے سے پہلے پوچھا تھا کیسے چھوٹوں تب تو گروہ سے کوئی سلح نہیں لیتا کیونکہ پتا ہے گروہ تو کہے گا سکتی سے جواب دے دو اب ایک بار برے بننا اچھا نا جو یہ روج روج کی مصیبت اور مزہ بڑا آتا ہے پھر بھویں پلوا لیتی ہیں بچے اور پھر پتے کیا کہتی ہیں آپ کو پالنا ہی نہیں آتا ایک چوٹ تو لگ جائے بچہ روتا تو مل جائے ماں کے آنے کا ٹائم ہو بچہ رو رہاو بھو کا مو دیکھا کرو وہ آئے اور اس کے ماتھے پہ کچھ وہ گولا سا بن گیا گر گیا ہو دیکھو بھو کا مو نہ وہ روٹی کھائے گی نہ وہ پانی پیے گی پورا حساب دفتر سے فون کر کر کے دودھ پی لیا اس نے پوٹی کری اس نے پھلانا کیا اس نے سو رہا ہے بھی پوری انکوائری کرے گی کی بڑی کرپشن تو نہیں کر رہی پیچھے سے کوئی سب چیکنگ کرو بھی صحیح شک کے گھیرے میں بھی رہو اور جراسی اونچ نہیں چھو جائے بھلائی تو کوئی نہیں پٹائی ضرور ہے آدمی کو بھی بھڑکائے گی تیری ماں لاپروائی کرتی ہے بچہ نہیں ٹھیک رکھتی ہے میں دیکھ رہی ہوں چلو مو پہ کہہ دے گی ساس کو آپ کو پھلنا ہی نہیں آتا بات ہی ختم بچاری نے اپنے پھلے دوسری بہو کے پھلے اب تیری باری اس کو آتا ہی نہیں پھلنا کیونکہ وہ چاہتی ہے میری طرح سے جیسا میں چاہوں یہ سب ایسی ہی فستے ہیں گروہ آگے کی سوچ کے چھوڑاتا ہے تمہیں کیونکہ فستے فستے جاؤ گے پھر لیکن اپنے کو چھوڑانا بھی تمہیں ہی ہے کیونکہ یہ کانٹریکٹ لمبے ہو جاتے ہیں پھر کیا کروگے ابھی بھی پیچھے کوئی آئی تھی بس ایک سال کی اور مولت دیجئے میں نے کہا میں تو دے دوں کال کہاں سے دے گا بس بچہ سکول جانے لگے گا پھر میں چھوٹی میں نے کہا کیا پتا تو چھوٹی یا بچے اور کی پلاننگ کر لیں گے کس کو پتا یہ اور کال چھوٹ دے دے گا کال مولت دے دے گا پھر ہم اپنے کو خود نہیں چھوڑانا چاہتے ہیں جتنے لوگ بندھتے ہیں ان کو کوئی باندھتا نہیں ہے اپنا ہی موہ فساتا ہے اپنا لحاظ فساتا ہے اپنا ڈر فساتا ہے اور پھر جب آکے روتے ہیں آپ چھوڑ آئیے تو ہم بھی بولتے ہیں کرنا تھا سو نا کیو پڑے ہو لوگ مو کے فند نانک سمیو رم گئے ہو اب کیوں روو آتند اندھا آدمی اب کیوں روتا ہے کائے کے لیے رو رہا ہے بیٹے کو بول دو یا تو نوکری کرا لے یا پھر گھر گرستی بڑھا لے اپنا ایک کام کرو ہر کوئی سوچتا ہے سچسنگ تو چلو آج کل تو سفدہ ہو گئی نیٹ پہ بھی آ رہا ہے سچسنگ تو آپ کا درشن تو ہم روز کرتے ہیں اس درشن سے لاب ہوتا ہے کوئی ہیرو ہیروین تو سینیما میں دیکھاتے ہو پر بومبے جاتے ہو تو بڑا من ہوتا ہے کسی ہیرو سے تو ملنے سامنے سامنے آ میں سجدہ کروں تو لطف سجدہ کرنے کا تو اور کئی میں اور کئی نام کا سجدہ کون کرے یہ ایسے ہی من فستہ ہے ہر چیز میں فستہ ہے کبھی کچھ سوچے گا کبھی کچھ سوچے گا بس اٹکتا جائے گا لیکن کیوں اٹکنا ہے چھڑا کے چلو اپنے کو تیرا گھر نہیں تیری گرستی نہیں پھر بھی فسے پڑے سال سال دو دو سال فسے رہیں گے بچہ پال کے دے رہی ہوں بچہ پال کے دے رہی ہوں پال لے گا نا جس کا ہے کون سی گاہ ہے جس کو بچڑا پالنا نہیں آتا ہے کوئی گاہ ہے ایسی جو بچڑے کو نہیں پال سکتی پال لیتی ہے بینس کا کٹرہ پیدا ہوتا ہے وہ چاٹ چاٹ کے ساف کرتی ہے اس کو تم تو چالیس دن لگاتے ہو نا مالشیں پالشیں کر کے ساف کرتے ہو بچہ بینس اسی ٹائم چاٹ چوٹ کے پانچ منٹ میں ساف کر لیتی ہے بچے کو اس کی نکل آتی ہے نکھری ہوئی جانوروں کو بھی آتا ہے سارے کام دنیا کے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے پر تیرا مہو تجھے فساتا رہتا ہے کیوں اچھا بننا ہے سوارت ہے نا پیچھے اچھا بننے کا سوارت ہے کہ مجھے سب اچھا بولیں دیکھو اس نے کتنا اچھا نبھایا اب کئی لوگ پھر مجھے بولتے ہیں آپ دیکھئے نا پھر بدنامی ستسنگ کی ہوگی میں نے کہا ہونے دو ستسنگ کالا ٹیکا لگا کے بیٹھا ہوا تم ہونے دو بدنامی تم ستسنگ کی اور گروہ کی بدنامی کے لیے کسی موجال میں فسو ہمیں منظور نہیں تم چھوٹو باقی جو ہوتی ہے بدنامی اس کو ہم دیکھ لیں گے کوئی پریشانی نہیں لیکن من اپنا الجھا ہوا ہے اپنا من گندہ ہے آج اگر اپنا من صاف ہوئے تو باہر جتنی مرضی گندگی ہوئے آپ کا دھیانی نہیں جائے گا لیکن جب اپنے من میں مہل لگی پڑی ہے تو تم الزام کوئی بھی دے دو پھر کہہ دو مجھے کوئی فسادتا ہے مجھے کوئی ایسا کرتا ہے میرے سامنے کارن آتا ہے اب کسی کے اپنے من میں واشنا ہو وہ بولے گا بھگوان کارن بنا دیتا ہے سنسادو بولتے ہیں بھگوان نے اس تری پیدا ہی کیوں کری اس تری گراوٹ کا کارن ہے اس تری نہ ہوتی ہم گرتے نہ اس سے پوچھو بھائی اس تری تو تیرے گھر میں ماں کا روپ بھی ہے بہن کا روپ بھی ہے پر جہاں تیری واسنا ہے تو تنگ تو وہاں سے ہو رہا ہے تو سنسار تو سارا ٹھیک چل رہا ہے پر جہاں تمہاری کوئی اچھا اٹک گئی جہاں تمہارا کوئی موہ اٹک گیا پریشانی تو ساری وہاں سے آ رہی ہے اب ہم اس پریشانی کو نہ سمجھ کے اپنی اس کمزوری کے خیال کو نہ سمجھ کے اور ہم باہر دوش لگاتے جا رہے ہیں باہر دوش دینے والی کوئی باتی نہیں ہمارا اپنا من کھچتا ہے اس میں ہماری سکھ بودی بھی ہو سکتی ہے اس میں ہمارا سوارت بھی ہو سکتا ہے اب وہ تم جانچوگے کیا ہے لیکن یہ پکی بات ہے کہ جہاں تھوڑی بھی الچال ہے وہاں اچھا تو ہے ہی ہے نہ اتنی سی بھی گھبرات کیوں ہوئے اتنا سا بھی برا کیوں اتنی سی بھی من میں خرابی کیوں آ جائے جب مجھے کچھ چاہیے نہیں جو آپ لوگ بولتے ہو نا بھئی سچ میں ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے ہم تو چھوٹے ہوئے ہیں پھر جب تم چھوٹے ہوئے ہو تو چھوٹے ہو کو کیا فرق پڑے گا اگر کوئی چھوڑ دے گا چھوٹے ہو کو کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا بندن بھی اندر ہے باندھنے والا من ہے باندھنے والا خیال ہے اب اس سے چھوٹنے کا اپائے گروہ کے وچن پر چلو کیونکہ کہیں کہیں تو جہاں ہم کو ٹھیک لگتا ہے اتنا ہم چھوٹے آتے ہیں جہاں اپنا من چھوٹنے کو راضی نہیں ہوتا گروہ کو کبھی کبھی زبردستی بھی ہم کو چھوٹانا پڑتا ہے یہ بھی پکی بات ہے ایسا نہیں کی چلتے چلتے تم اپنے آپ چھوٹ جاتے من کبھی کبھی تمہارا کہتا ہے کہ ابھی ہم اتنا بھی تو چھوٹ گئے نا اب آگے اور چھوٹ جائیں گے دھیرے دھیرے چلتے چلتے اور نشطے میں آئیں گے اور چھوٹ جائیں گے لیکن گروہ جانتا ہے کہ جو آج نہیں چھوٹ رہا وہ کل نہیں چھوٹے گا اسی لئے گروہ اس کو آج ہی چھوڑ آتا آج چھوٹ اور یہ مت سوچ جو دکت تمہیں آج آ رہی ہے نا یہ مایہ کاٹنے میں چاہے تم دس سال بات بھی کاٹ ہوگے یہ سنگھرش سے گزرنا پڑے گا یہ سنگھرش پھر کھڑا ہوگا دس سال بات شاید زیادہ بھی ہو کیونکہ جیسے گائے بڑی ہوتی یا سنگھ بڑے ہو جاتے ہیں پھر مایہ میں رہتے رہتے اور منفست ہے یہ نہیں ہے کہ یہ سنگھرش پھر نہیں آئے گا تم سوچو میں چار دن بعد پھر پیار ہو جاؤں گا نہیں ہو پاؤ گے یہ جوج نہ پڑتا ہے من سے ایک بار آج جوج لوگ time بچ جائے گا آگے جا کے پھر جوج ہوگے اور وقت خراب کروگے اپنا لیکن یہ سنگھرش آتا ہے من سے ہر ایک کے سامنے آتا ہے جب کوئی بھی چھوٹنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے سنگھرش جرور آتا ہے تو بیٹر ہے ہم آج ہی اس لڑائی کو جیت لیں ہم کل کی انتظار کیوں کریں دیکھو ہم آدھار رکھنے دیں گے تب تو کوئی آدھار رکھے گا اگر ہم آدھار رکھیں گے ہی نہیں تو کون آدھار رکھے گا اونٹ کی پیٹ پہ سامان لا دو وہ گرا دیتا ہے وہ اپنی پیٹ پہ سامان لا دن ہی نہیں دیتا تو رکھتے ہی نہیں اور گدہ اتنا بے واقوف ہے وہ سوچتا ہے سامان میں اگر میری پیٹ پہ آئے گا تو میں کیمتی ہو جاؤں گا وہ سارا دن اپنی پیٹ آفر کیے رہتا ہے اور سامان ڈھوتا رہتا ہے اگیانی واہی بیل سامان دن رات بوجہ ڈھوئے ہے تیاغی تماشا دیکھ کے سکھ سے جگے اور سوئے دنیا کے لوگ اس گدے کی طرح ہیں پیٹ آفر کیے رہتے ہیں رکھو رکھو سامان کوئی دکت نہیں اور لادو کوئی دکت نہیں دکت تو ہے دکت کیوں نہیں ایسے ہی فستہ ہے انسان ایک 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 کر کے باتوں میں فستہ رہتا ہے وہ ڈا مر رہا تھا بیمار تھا بزرگ ہو گیا تھا تیری دنیا میں دل لگتا نہیں بھگوان اٹھا لے اور ادھر نارد جی گئے تھے بھگوان کے پاس ان کو بولتے ہیں سوارگ کھلی پڑھائے لوگ آنا چاہتے ہیں آپ بلاتے ہی نہیں ہو بھگوان نے بولا دیکھ لو نارد جی جو آنا چاہتا ہے لے آؤ نارد جی بھرمن کر رہے تھے بھڑھا گانا گا رہا تھا تیری دنیا میں دل لگتا نہیں بھگوان اب بلالے نارد جی پہنچ گئے چل لینے آیا ہوں حیران ہو گیا بھڑھا کھا لینے آیا کس کو لینے آیا بولا سوارگ لے چلوں گا سیدھا میری بھگوان سے بات ہوئی ہے جو آنا چاہے بھگوان کہہ رہے ہیں اس کو لے آؤ سوارگ لے چلوں گا سیدھا بولتا ہے میری بڑھی ملے گی وہاں بڑھی پہلے مر گئی تھی ملے گی بڑھی وہاں پہ بولا بڑھی تو نہیں ملے گی پر سوارگ نارد جی بعد میں آنا شادی تو دیکھ لوں بچے پریشان ہو جائیں گے ماں پہلے نہیں ہے پتا جی بھی چلا گیا اور پھر شادی والے گھر میں ایسے رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا اور میں تو کوئی تا سیریس لی بولا نہیں رہا تھا نارد جی میں تو ایسے گانہ گا ایک کیس ملا ہوا تھا ہم لوگ کسی کو نشکام پہ بھیج دیں کوئی ایریا دے دیں کوئی پرسنلی بندہ مل جائے کوئی اور سارا دن اسی چنتن میں ہی رہتے ہیں پورے سچنگ میں گروہ کو اتنا نہیں آرہے نہ وہ آئی نہیں آئی کلم گئے تھے پرسوں گئے تھے نارد جی کو نارائن کم بڑھا زیادہ یاد لانا ہے بڑھا اور پھر بھگوان سے بات کری ہوئی ہے کبھی کبھی من بھگوان کو بھی چیلنج دیتا ہے سوچا بھگوان ایسے ہی کہتے ہیں کوئی نہیں آنا چاہتا میں تو لے جاؤں گا بڑھے کو اور کبھی کبھی نشکام کی بھاونا زیادہ جور مارتی ہے بڑھا سوارک پہنچا دوں اب نارد جی کو خیال آیا تھوڑے دن باد اس کے پوتے کی شادی وادی ہو گئی ہے جاتا ہوں نارد جی وہاں پہنچ گئے اس کے گھر میں جا کے کیا دیکھا نارد جی نے ساپ بن کے تجوری پہ بیٹھا ہو نارد جی بولے چل اس جون میں بھی لے چل سکتا ہوں سوارک بولا چپر نارد جی اتنی مشکل سے دھن کم آیا یہ تو لٹاتے ہیں میں تجوری پہ ساپ بن کے بیٹھا ہوں بڑھا مرا ساپ کی یونی میں چلا گیا انت سمیں دھن کو سمرے ایسی چنت میں جو بولا جو آتا نا فنکارتا ہوں جور سے بیٹے کو پوتے کو بہو کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا اس تجوری کو بیٹھا ہوں اس کا رکھشک بن کے میں نے کم آیا میں نہیں کٹھا کیا یہ تو اجار دیں گے نارد جی ابھی نہیں چل سکتا میں بڑے امپورٹنٹ کام پہ ہوں میں میرا سارا پیسہ برباد ہو جائے گا سام بن کے کنڈلی مار کے بیٹھا ہوں تجوری پہ لوٹ گئے نارد جی تھوڑے دن بعد پھر ویچار آیا جاؤں اب آئے دیکھا اس گھر میں گھوڑا بنا ہوا ابھی بھی لے چل سکتا ہوں چلو بولا نارد جی بچے میری پیٹ پہ سیر کرتے میرے کو ٹانگے میں جوت لیتے سارا کرایہ ویرایہ بچا پڑا یہ رکشوں کے کرایے خرچیں ٹیکسیوں کے کرایے خرچیں میں ان کو ہر جگہ لے جاتا ہوں سبجی لے آتا ہوں اور بجار کے کام کروائے آتا ہوں بچے کام آرہا ہوں میں ابھی نہیں نارد جی پھر چلے گئے تھوڑے دن بعد آئے دیکھا اسی گھر میں کتا بنا ہوا تھا یونیا بدلتی جا رہی تھی جان جان واشنا نارد جی بولے ابھی بھی لے چلوں گا چل کہہ رہے بہو لاپروا ہے پوتے پوتیاں اور لاپروا ہیں کتا بن کے سارا دن گھر سنبھال رہا ہوں کوئی آتا ہے بھوکتا ہوں جور سے اس کو ورنہ چور آ جائے کوئی اور گھس جائے یہ تو لاپروا ہیں سارے ڈنگ سے تالا نہیں لگاتے ڈنگ سے کھڑکیاں نہیں بند کرتے ہوتا ہے نا گھر میں بڑھوں کو تم دیکھو کتھ تینشن رہتی ان کو لے چلو کہیں پہلے بولیں تالا ٹھیک سے لگایا کھڑکی بند کی تھی پھلا نہ کیا تھا کہتا ہے نارد جی ابھی نہیں جا سکتا پھر چلے گئے اوچارے نارد جی پھر تھوڑے دن بعد آئے بات روم میں کاکروچ بنا ہوا تھا نارد جی بولے ابھی بھی لے چل سکتا ہوں چلو کہتا ہے کیا بات کرتے میں یہاں اپنی بچوں کا عمرت پا رہا نارد جی کو اتنا گصہ آیا انہوں نے وہیں اس کو مسل دیا بولہ تو نالائک انسان سورگ نہیں چلے گا لیکن یہ یونیا بھکتے گا اب یہ حالت سب کی یہ یہاں بیٹھے ہو سورگ میں ہم کہتے ہیں سورگ میں رہو تم کہتے ہو نہیں مجھے گھوڑا بننا مجھے کتا بننا مجھے کاکروچ بننا مجھے سام بننا سنبھال نا مجھے سارا کچھ جب اچھا بھلا گرو تمہیں سورگ میں بٹھائے بیٹھا ہے تم نرک کی کلپ نا کیوں کرتے ہو بار بار کیوں کہتے ہو مجھے نرک جانا ہے جب سورگ میں سکھ مل رہا سیٹ مل گئی سورگ میں آرام سے رہ جاؤ پر من کھچتا ہے اندر سے نہیں جائیں کیونکہ نرک کی ویوست تمہارے ہاتھ میں من کہتا ہے میں کروں گا سکھ دے وں جائے گی پھر جب سکھ نہیں دے پاؤ گے تو تمہیں چابک ماریں گے بیٹا بھی مارے گا بہو بھی مارے گی بڑڈی اب آرام کھوڑ ہو گئی بیٹھ کے کھاتی اب کام نہیں کرتی کون سمجھے گا عمر ہو گئی کون سمجھے گا تم سے ہوتا نہیں وہاں تو آخر تک امید رکھی جاتی ہے کی کریں پھر اب کیونکہ ایک بار تم ہی نے عادت ڈال دی ایک بار بدنام ہو جاؤ کام بن جائے کل میں شام کو بتا رہا تھا ایک نے بتایا کہتی ہے میری بہو کہتی ہے عمر تو ہماری ہے گھومنے کی پر ہماری ساس کے پیر نکلی رہتی ہے اب بد اچھا بدنام برا ایک بار بدنام ہو گئے جان تو چھٹی کوئی روکتا ہی نہیں کہتے ہم گھر بھی اگر پوچھیں بھئی جائیں تو کہتے اگر ہم کہیں گے نہیں جاؤ تو آپ نہیں جائیں گے نہیں گرو کا وچنت او پر جائیے نا پوچھی کیوں رہے یا تو یہ بتاؤ ہم کہیں ہاں نہیں جاؤ آپ بیٹھو گئے منع کر دو گے وہاں کی میں نہیں آرہی نہیں ان کو ہی پتہ منع نہیں کریں گے بس بات خطا جو اپنی پیٹ پہ لادنے نہیں دے گا نا بھار اس کی پیٹ پہ کوئی لادے گا بھی نہیں پر تب ہی تو گروہ کہتا ہے تت تت کر بھی چھوٹ جاؤ ایک نے بڑی اشیاری کری اس کی بہو کی ڈیلیوری تھی کہتی میں نے اس کی ماں کو فون کیا دیکھو میرے کو تو بلکل اکل اینی میرے بچے پالے تھے ساس نے میں کوئی نقصان کر بیٹھوں اس سے اچھا آپ بیٹی کو ایک دو مہینے وہیں بلال گلے سے اتار دیا کہتی میں مل آتی تھی جا کے ار آٹھ دس دن میں فون روز کر دیتی تھی لیکن میں فری رہی کہتی بلے ان کے ساری رشتے داری میں بیعت فائلیز کی ساس کو اکل ہی نہیں ہے وہ اپنی موج میں رہی اب یہ یکتیاں بھی کون کرے گا جس کو چھوٹ نہ ہوگا پر جس کا اپنی من اس کو فسائے گا وہ چھوٹ نے کی یکتی کہا سے کرے گا میں تو بات اپنی چاہت کی بھی تو ہوتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ست سن بھی سنا رہے ہیں سب کر رہے ہیں پر چھوٹے ہوئے نہیں چپکے ہوئے ہیں اپنی گھر گستی سے بھلے وہ اپنے کو کہیں ہم چھوٹے ہیں کیونکہ دو ٹائم ہم ست سن کر آتے ہیں تو کلب اور کٹی کا کام ہو گیا تمہاری پارٹی منا لی تم نے روز چلو ایک گھنٹا انٹرٹینمنٹ چینل پہ ہو آئے تم پر گرو کے لیے کتنے چھوٹے ہوئے ہو گرو کی بات آتے ہی سردرد ہو جاتا ہے چکر آ جاتے ہیں بیماریاں یاد آ جاتی ہیں سیڑھی گھٹنے درد کرنے لگتی ہیں گرو کی بات آتے ہی سارا کچھ ہو جائے گا کیونکہ اندر والا ہی چھوٹا ہوا نہیں مین بات تو یہ اگر اندر والا چھوٹا ہوا ہو تو کوئی پریستطی مائنہ رکھتی نہیں کیا پریستطی مائنہ رکھے گی ہم لوگ گو تو بھگوان پیار میں فریکچر ہوتے تھے تب بھی رہ لیتے تھے دو دو مہین وہاں جا کے بیمار ہو جاؤ تو بھی بولتے تھے دوا دارو کر لو ٹھیک ہو جاؤ گے پھر ستسنگ میں بیٹھ جانا چلو وہ پندرہ دن خراب ہو گئے بیماری میں اور پندرہ دن ایکسٹرہ رہ جانا اس میں کیا ہے پر من حرامی ہجتان ڈھیر جب من میں بدماشی ہو بہانوں کی کمی نہیں ہے بہت بہان لیکن جس کو اپنا نشچے ہے اس کے آگے کوئی پرستطی رکاوٹ نہیں کبھی یہ مت کہنا حالتیں رکاوٹ ہیں جہاں سے آپ کا من آپ کو cross نہیں ہونے دے رہا وہیں رکاوٹ ہے اور من ایسا ہے کبھی تو کھائی لانگ جاتا ہے کبھی نالی پہ اڑ کھڑا ہوتا ہے گھوڑا ہوتا ہے نا کبھی تو کھائی کھندک پار کر جائے گا اور کبھی کبھی ایک نالی پہ اڑ جائے گا کہ میرے سے پار ہی نہیں ہو رہی ہے تم بھی حیران ہو جائیں گے گھوڑا جمپ دیتا کیوں نہیں ایسا یہ من ہے کبھی تو گرو کی بات مان کے بڑی ہائی جمپ لگ لگ لے گا اور کبھی پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے ہم نہیں cross کر پا رہے ہم نہیں کیا دکھت ہے کچھ نہ بگڑے گا تیرا ست گرو شرن آنے کے بعد ہر خوشی مل جائے گی قدموں میں جھ جانے کے بعد بہانے بناتا رہتا ہے یہ شیوہ وہ شیوہ یہ کام وہ کام تو کیا ہوا آج بچوں کو بھی جمہ داری کا احساس ہو نا ہی چاہیے کیا ہوگیا اگر روز تم ان کے کپڑے دھوتے ہو اگر ایک دن انہوں نے دھو دی تو کیا ہو جائے گا مندر آئے گا تمہیں پتی نے بی بیگ بھیجا میں نے بیگ بھیجا تو کیا ہوا پتہ لگے گا بہو کی کے پیسٹی کتنی اچھی بات ہے اب اسے جمہداری سنبھالے گی تو اولڈ ایج میں پھر جب تم برڈن ڈالنے لگو گے تو ان کو برا لگے گا پر شروع سے ہی ڈال دو برڈن کرنے دو سب کو کوئی دکت ہے کیا اس میں تم بزرگ ہو کے بچوں کے کپڑے دھو لوگے اور بچوں نے اگر ایک دن بزرگ کے چار کپڑے دو دیئے تو تیرا من کہے گا دیکھو بچاری ابھی تو شبیہ کے آئی ابھی تو سال نہیں ہوا تو سال نہیں ہوا تو روٹی نہیں کھا رہی سال نہیں ہوا کپڑا نہیں پہن رہی سال نہیں ہوا بجار نہیں گھوم رہی پھر چار گھر کی سیوہ کرنے میں تمہیں یہ کیوں آ جاتا ابھی سال نہیں ہوا یہ سب تمہاری سوچ ہے فالتو کی پہلے بہان نہ کرتی ابھی اس کے ہاتھ کی مہندی نہیں اتری اب تو اتر گئی صفحہ چٹ ہے ہاتھ اب اب کیا دکت ہے ابھی تو وچاری کا چوڑا ہی پہنا ہوا اس نے ہاتھ میں سال ہی نہیں ہوا تب وہ دو سال نہ اتارے گی چوڑا تو کیا کر ہوگے اور زیادہ چوڑے کا وہم اتروا دو بھولو بیٹے ہمارے میں اتنا زیادہ نہیں پہنتے اتار دے اب عورتوں کے سارا اپنا قانون ہے کوئی دکت ہی نہیں کوئی بھی رول بنا لیتی ہو تم لوگ تو بہت ایزی ہے تمہارے لئے تو اگر کہہ دو گی ہمارے میں نہیں پہنتے وہ کس سے پوچھنے جائے گی ساس تو مر گئی تمہاری کس سے پوچھنے جائے گی بس بول دو بلو بیٹے ہمارے میں اتنا زیادہ نہیں پہنتے اب اتار دے اس کو یا ایک سونے کی چوڑی پہن لے اکانچ کی پہن پھر تیرا ویم دور ہو جائے گا بھئی چوڑا نہیں اترا ابھی اس کا اترا بات چوڑا جلدی کرو جو جو کام بادہ بنے وہ جلدی جلدی گھٹاتے جاؤ ختم کرو کام کو بڑھانا کس لیے اور چوڑے میں کیا پڑھا ہماری لکھی ہوئی کہانی کسی شاستر میں نہیں لکھا میندی اترنے سے پہلے بہو کام نہ کرے چوڑا اترنے سے پہلے کام نہ کرے یہ سارا عورتوں کا قانون منو مہراج تو شاستر لکھ گیا دنیا کو پتہ تم لوگوں کے شاستر تو چھپے بھی نہیں اور اتنے کانون ہے اتنے کانون ہے آپ پہ بنا دیتی ہو آپ پہ ٹھیک کر دیتی ہو اس کو کانون بھی تمہارے ہیں پھر اپنے آپ اس کو سنشو دن بھی کر لیتی ہیں کربا چوت کا کانون ہے پھر دیکھے گی بہو کی طبیت خراب ہو رہی ہے مائی چار دن پڑ جائے گی بستر پہ بیٹے ہم لوگ ساس سے آگیا لے چائے پی لیتے ہیں میں آگیا دیتی ہوں چائے پی لے چل اپنے آپ ہی سنشو دن کر دیا یا کہے پنڈ جی سے پوچھ کے پی لے اپنے آپ ہی سنشو دن کر دیا کانون بھی تمہارے سنشو دن بولو میری ساس بیکار کے وہم کرتی تھی میں نہیں کرتی میں تو گیان سن میرے کو کوئی وہم نہیں ہے بیٹا تو بھی مکتر ہے ہر چیز سے میں بھی مکت ہوں چیز چلو چھڑ تا چھوٹی موج کرو یہ جو پالے ہوں ہیں دماغ میں وہم لحاظ باتیں یہ تمہیں چھوٹنے نہیں دیں گی کبھی بھی کیونکہ آج یہ والے لحاظ ہیں کل اور طرح کے لحاظ ہوں گے کل اور طرح کی باتیں ہوئیں گے پھر تو پہلے سے ہی سائیڈ ہو کے چلو جب ہم سمجھ ہی رہے ہیں کہ ہمیں آخر تو چھڑانا ہے اپنے کو کب تک فسے رہیں گے دادا جی بولتے تھے مٹی کھو دو مٹی نکلتی آئے گی گھر گرست میں کبھی کاموں کی خاتم ہی نہیں نکلتے آئیں گے جتنا فس اتنا فس سکتے اور نکلتے آئیں گے لیکن جس کو اندر چاہا ہے وہ پہلے سوچے گا کی میرے کو بندھن نہ آئے اور جس نے سنکلپ کیا نربندھن ہونے کا وہ ہی نربندھن ہوا جس نے بندھن کا سنکلپ کیا وہ بندھا لیکن جس نے سنکلپ کیا نربندھن ہونے کا ایشور نے اس کے بندھن کاٹ دی جب شوق ہوتا ہے یکتی بھی اندر سے آتی ہے جب شوق ہوتا ہے پریم ہوتا ہے بھگوان سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اندر سے سوچ جاتی ہیں باتیں ایسے کر کے چھوٹ جائیں ایسے کر کے چھوٹ جائیں اور نکل لیتے ہیں بیچ میں سے کام ختم کیوں دل کو فسائے توں یہ دی شہب گانا سپنے کی ہے سب دنیا دو کھانا کہیں کھانا یہ سب سپنے کی دنیا ہے سچ نہیں ہے تیرے ایسے جنم ہزار ہوئے کہیں تو بیٹا کہیں تو پتا ہے اور تم سوچ رہے ہو شاید اسی جنم میں میں ماں ہوں میں پتا ہوں یہ بیٹا ہے نہیں ایسے تو انیک جنم لے آئے ہر جون میں تمہارا یہی حال تھا باندری نے چھاتی سے چپکائے بچے سور نے سولہ پیدا کیے سارا دن کی چڑھ میں ان کے ساتھ پڑھا رہا بینس نے چاٹے گائنے بچڑے چاٹے ہر یونی میں تم یہی کچھ کرتے آئے کم سے کم اب تو اپنے کو چھڑاؤ کب تک فسنا کب تک بند کب تک لجنا کب تک کرو گے یہ سب چیزیں اپنے آپ کو چھڑاتے چلو یہ مت انتظار کرنا کوئی وقت آئے گا دوسرے لوگ مجھے چھوڑیں گے بھلی گائے کو کوئی نہیں چھوڑتا آسانی سے کوئی چھوڑے گا ہی نہیں بھئی جن کو سکھ مل رہا ہوگا تم سے وہ تمہیں کہ چھوڑیں گے یہ مت سوچ نا اپنے کو خود چھوڑانا پڑتا ہے اور ہاں جب چھوڑانے لگو گے پھر وہ غصہ اس بھی تمہارا گھر والا آکے جس دن کہے گا نا یہ تو جیسے مر گئے ہیں بھئی ہمارے گھر میں کوئی آکے بولے تو صحیح تمہارے گھر والا کہ مر گیا جیسے ہمارے گھر سے کیونکہ سب یہ کہنے آتے ہیں یہ ہے ابھی کوئی یہ کہنے ہی نہیں آتا کہ یہ نہیں تو گرو تو خوشی ہوتا ہے تمہارا نام نشان مٹا دیں گھر والے بڑی آئی ہے بائی ڈیت فروم یور گرو ہاں یہ ہے کہ ان کا رنجش ایسے نکلے گی ان طریقوں سے بولیں گے اور تم بھی جانتے ہو ناراضگی سے ایسا کہہ رہے ہیں اس کو عجم کر جاؤ اگر گولی چبا چبا کے کھاؤ گے تو بہت کڑوی نگل جاؤ پانی سے فٹا فٹ تو یہ ایسی کڑوی گولیاں ان کو نگل جاؤ آواز نہ کرو چنت نہ کرو چباؤ مت چپ چاپ نگل جاؤ ٹھیک ہے جو ہے ٹھیک ہے جیسا ہے ٹھیک ہے بہت بہت بڑی گا ہے یہ بھی میرے اچھے کے لئے ہو رہا ہے سب کچھ اچھے کے لئے بھگوان ہی تو میرے ویراغ کو پانی دے رہا ہے بھگوان ہی تو کرپا کر رہا ہے میرے اوپر میں کسی مایہ میں فس نہ جاؤ ہوں یہ بھگوان کرپا کر رہا میرے اوپر ان کے گھٹ میں بھی بیٹھ گیا آکے بھگوان بولتے میں تمہارے رشتے داروں کے گھٹ میں آکے بیٹھ جاؤں گا اور ایسی لیلا کروں گا تمہیں ویراغ آجائے ورنہ تم ان کو چھوڑو نا پر میں ان کے اندر بیٹھ کے ایسی لیلا کروں گا کہ تیرا من کھٹا آجائے بیراغ آجائے بہت اچھا ہم چھوٹنا چاہتے ہیں بھگوان ہم کو چھوڑا رہا ہے اور ہم کو کیا چاہیے ایک دن تو چھوٹنا ہے جاؤگے نہیں دنیا سے پھر یا تم ان کو چھوڑ جاؤگے یا وہ تم کو چھوڑ جائیں گے ایک دن تو فائنل میچ ہو نہیں تو جب تم جانی رہے ہو ایک دن چھوڑ نہ تو آج ہی کیوں نہیں چھوڑ کے بیٹھتے آج ہی کیوں نہیں کنارے ہو جاتے آج ہی کیوں نہیں بھگوان کو سمرپیت ہو جاتے آج ہی کیوں نہ ہم یہ سوچ لیں کہ میں آج سے ہی نہیں ہوں میں جیتے جی جگ سے مر گئے ہو رہے آنند بھائیو راما آنند بھائیو رہے جو جیتے جی مرا دنیا سے آنند بھی تو اسی کو آئے گا ورنہ آنند کہاں سے آئے گا جو جندہ بیٹھا ہے اس کو تو دکھ سکھ سب ویا پہ گا پر جس نے جیتے جی گرو سے موت خرید کر لیا اس کو کیا پریشانی آئے گی اس کو کون سا گم آئے گا اس کو کون سی تکلیف آئے گی اور سنسار میں رہ کے دکھ تکلیف یہی ہیں اپنے والوں سے زیادہ ملتے شریر کی پرارب کے کشت تو کتنے پر یہ جو ہے نا سنبندی رشتے دار یہ رشتے رہتے ہیں جسے مواد رشتہ رہتا ہیں یہ رشتے رہتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی کڑواہ ٹھائی سہی ہر ٹھائیں تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم پہلے ہی دور ہو جائیں تو پہلے ہی دور ہو جاؤ بندے سب تجھ کو چھوڑ کر دیں گے ناتا ہی توڑ کر دیں گے کیوں بیٹھا ہے سنبندیوں سے اتنا نہیں لگائے گرو سوال پوچھتا ہے کہ جب ایک دن سب تیرے سے ناتا توڑنے ہی والے ہیں تو تُو اتنا لارپا لگا کے کیوں بیٹھا سب کے ساتھ تُو بھی چھڑا لے اپنے کو تُو بھی مایا کاٹ اپنے اندر سے تُو بھی صاحب کا ہو جاؤ ہو جاؤ صاحب کے باقی جو پارٹ ہے بھگوان نے پلے کروانا ہے کرواتا رہے اور اگر گرو کا حکم نہیں ہے تو بیٹھیں ہم گرو کے پاس ہم تو گرو کے پاس ہی خوش ہیں دنیا میں ہے کیا نراشا ناؤمیدی بے قراری کتنے مرجی اچھے بن کے چل لو ایک بھرم ہوتا ہے میرے ساتھ شاید ایسا نہیں ہوگا میرے والے تو بڑے اچھے بھرم ہیں کورا بھرم ہیں جو ساری دنیا کو انام ملا ہے وہ انام تمہیں بھی ملے گا جو ساری دنیا کو نراشا ناؤمیدیاں بے قراریاں ملی ہیں تمہیں بھی وہ ملے گا تو کیوں دل کو فسا کے بیٹھے ہو پہلے سے ہی اپنی دل ہٹا لو کیوں بندھن بنا کے بیٹھے ہو اپنے سر پہ بیکار کا جو بندھن اے بھی نہیں اگر ابھی تم اپنے کو نہیں لپیٹ ہوگے اس جال میں تو مکت رہوگے اور لپیٹ تے جاؤگے تو ایک سمیں جب چھوٹنا چاہوگے چھوٹ نہیں پاؤگے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا وہ اپنی چاروں طرف ریشم لپیٹ تا جاتا ہے ایک سمیں فز جاتا ہے اب اس کے چھوٹنے کا اپائے کیا ہے اُبلتے پانی میں چھوڑ دیتے ہیں کیڑے کو ریشم الگ وہ جاتا ہے کیڑا سڑ جاتا ہے بعد میں تو یہ ہوگا چاہو مخاگ لگائیں گے ریشم پھر بھی نہیں بننا تمہارا ریشم الگ کر لیا جائے گا تو آج ہی اپنے کو چھوڑا کے بیٹھو اور جہاں تم نہیں چھوٹ پا رہے گرو چھوڑا رہا تو وہاں بھی چھوڑا نے دو گرو کو بہاں پکڑ کوئی مجھ اندے کو ہری کی اور لگائے میرے کو تو رستہ دکھ نہیں رہا پر بہاں پکڑ کوئی مجھ اندے کو ہری کی اور لگا دے کوئی ایسی آگ لگائے یہ تنمن جیون سلگ اٹھے دن دون ورہ وید پل بر چین بھگوان سے لگ جائے ایسی ٹھیک ہے